اسلام علیکم میرے فرنڈز کہتے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ہریت سے ہوں گے اور اللہ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہریت سے رکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں آپ کو کہاں لے کر جانے والی ہوں تو جی ہاں جس طرح سے میں آپ کو ہمیشہ ایک نئی جگہ کا وزٹ کرواتی ہوں اور آپ لوگوں کو بہت سارے منی بلوگز بنائے اچھرا پی ائرپورٹ پی اس کے علاوہ موٹر ویس یا الپورٹ موٹر وی کے بارے میں تو آج میں آپ کو مکہ ریسٹورنٹ لے کے جا رہے ہیں ہماری فیملی کا اچانک پلان بنا کہ آج کا دینر ہم باہر کرنے والے ہیں تو ہم نے دیسائیڈ کیا کہ ہم لاہور میں کہاں بھی دینر کے لیے جائیں گے تو فائنلی ہم نے سوچا کہ آج ہم مکہ ریسٹورنٹ جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ ریسٹورنٹ کہاں ہے اور یہ کیسا ہے دکھنے میں تو جی ہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مکہ ریسٹورنٹ جو ہے لاہور سٹیڈیم کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے اور ہم لوگ آج وہاں پر دینر کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پر کھانا کیسا ہے ان کی کوالٹی فوڈ آف کوالٹی کیسی ہے لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کو خود بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہاں کی لوکیشن کیسی ہے وہاں پر ٹیسٹ کیسا ہے تو آج ہم فائنلی مکہ ریسٹورنٹ جا رہے ہیں جی ہاں ابھی ہم راستے میں ہیں اور ڈیفنس سے کیونکہ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں یہ لیبرٹی کے راؤنڈ آباؤٹ سے لیفٹ سائٹ پہ جا کر سٹیڈیم جو ہے اس کی اپوزٹ سائٹ پہ آپ کو بتا ہے پوری فوڈ سٹریٹ بنی بھی ہے وہاں پر اور بھی بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہیں لیکن وہاں پر یہ مکہ ریسٹورنٹ ابھی نیا بنا ہے تو سوچا کہ آج یہاں پر دینر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں دینر کر کے کیونکہ ہم نے بہت ہوتلنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ہوتلز میں ہم لوگوں نے کھانا کھا کے دیکھا ہے لیکن ہم بہت ہوگئے ہیں بار بار آپ کو ایک ہی جگہ پر جانا پسند نہیں ہوتا تو ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ جگہ پر جانا چاہیے ڈیفرنٹ پر جانا چاہیے خاص طور پر جو فوڈ لورز ہیں وہ تو ڈھونڈ نکالتے ہیں جہاں پر اچھا کھانا ہو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو بس اسی طرح سنا ہے مکہ ریسٹرانٹ کی بہت تحریف سنی ہے تو سوچا کہ آج ہم ساری فیملی جو ہیں مکہ ریسٹرانٹ پر دینر کریں گے تو چلیے میرے ساتھ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکشنز ٹائم پر ملتے رہے ہیں جی تو فرینڈز فائنلی ہم مکہ ریسٹرانٹ پہنچ چکے ہیں آپ ہمیرے سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک ویلڈنگ بہت خوبصورت اور اس پر بہت زیادہ لائٹنگ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا ڈکور کیا گیا ہے اور یہ سامنے روڈ ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پر سٹیڈیم ہے اور یہ پارکنگ ایریا ہے گاڑی یہاں پر اپنی آپ کھڑی کر کے اندر کی طرف جائیں گے اور ابھی ہم ساری فیاملی یہاں پر ہم ابھی مکہ ریسٹرانٹ آئے ہیں لینر کے لیے تو چلیے میں آپ اس کا ڈکور دکھاتی ہوں کیسا ہے دکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو چلیے میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں کہ مکہ ریسٹرانٹ کیسا ہے اور بہار سے تمہیں آپ کو ویلڈنگ دکھا ہی دی ہے بہت خوبصورت ہے لائٹنگ بہت اچھے دریقے سے اس پر ڈکور کیا گیا ہے لائٹس بہت زیادہ ہیں اور بڑا ہی روشن ہے اور مجھے تو بہت پسند آیا دیکھتے ہیں میں بڑی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی کہ آج ہم یہاں ڈینر کرنے والے ہیں تو چلیے میرے ساتھ اندر کی سائٹ پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے اور یہاں پر فیمیل ویٹرز ہیں اور یہ بھی ہم سب لوگ اندر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹڈور میں بھی ان لوگوں کا اور انڈور بھی سارا سسٹم ہے آؤٹڈور کا سیٹ اپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے باہر چیئرز لگے میں لیکن اگر سردی زیادہ ہو تو پھر باہر بیٹھ کے کھانا مشکل ہو جاتا ہے ذرا سا لیکن یہ ہے کہ پھر آپ زیادہ ٹرفر کرتے ہیں اندر کھانا کھانے کے لیے لیکن جو لوگ آؤٹڈور کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ باہر سٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے باہر یہ ہیٹرز پڑے میں ہیں سردی بلکل بھی نہیں لگتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ہم لوگ گئے اور ہم لوگوں نے اتنی خوبصورت لوکیشن پر ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو ہم لوگوں نے اسی چیز کو پریفر کیا کہ ہم لوگ باہر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اندر نہیں جائیں گے تو اس لیے ہم لوگوں نے پھر باہر ہی اپنی سٹنگ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اوپن ایئر میں چیئرز ٹیبلز لگائے میں ہیں سامنے یہ جو بلڈنگ ہے کتنی صورت ہے لائٹس دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست طریقے سے میوزک سسٹم ہے یہاں پر اچھا اور سائٹ پر ایلڈی لگی بھی ہے بہت بڑے سائز کی یہاں بیٹھ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹیسٹ بہت اچھا ہے کھانے کا وہ بھی میں بھی آپ کو آگے چل کے ویڈیوز دکھاتیوں بتاتیوں تی میل ویٹرز ہیں جو کہ آپ کے بیلکم کے لیے کھڑی ہیں یہاں پر اور ہم لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں لائیو یہاں پر کھانا بن رہا ہے سامنے آپ کے جن میں لائیو پکنگ ہو رہی ہے سوفا سیٹنگ بھی ہے آپ سوفا سیٹنگ بھی اس پر بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے فائنلی کیونکہ ہماری فیملی کافی بڑی ہے کافی سارے لوگ ہیں ہم تو ہم لوگوں نے سوفا سیٹنگ جو ہے اس پر پسند کیا ہے سمفٹیبل ہے تو یہ سامنے کھانا بن رہا ہے وہ سائٹ پر چھوٹے چھوٹے خیمے بڑے زبجس قسم کے اور وہ بینچز ہیں اور اس کے اوپر لائیو اور یہ بھی بڑا مزے کا بڑی فیملی ہیں ہم لوگوں نے سوپا سیٹنگ پر ایسے کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خوبصورت بنے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کیبنز بنے رہے ہیں بیٹھنے کے لیے بڑی بڑا اچھا سسٹم لگا ہے مجھے یہاں پہ کھانا 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 کی بہت مزے آیا تو یہ دیکھیں آپ کو پاس چھوٹر کی بھی بکھانتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اکچھا ہونا وہ تین لوگوں کی سٹنگ کی لیتھ گیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ تین لوگ بیٹھ کے آرام سکین سے کھانا کمپوٹیبل ماحول میں کھانا یعنی تکہ وہ دور سامنے میٹھے کے لوگوں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اوپر لائٹ ہے اور بڑا مزی کا ہی یہاں پہ ان لوگوں نے سبت لگا ہے تو میں اور جنیرہ بھی بیٹھ رہے ہیں اورڈے ہم لوگوں نے کر دیا ہوا ہے جیسی کھانا آئے گا اس سے پہلے سوچا آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنا لیں تو میں اور جنیرہ اپنا بھی شوٹ کرنا شروع ہو گئے سوچا آپ ویڈیوز بنا لیں کچھ فکچرز بنا لیں بہنیں تو جہاں بھی جاتی ہیں یہ کام سٹارٹ کرتی ہی کرتی ہیں کہ بس سکنیے بناو یہ وہ لڑکیوں کو تو ایسی بہت شوکت ہے تو دونوں انسا سب میوزی کو انجوائی کر رہے ہیں اور اس پاس میرے پر بیٹھ کر رہے ہیں کچھ فکچرز بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ پر زونیرہ مہم موجود ہیں میری بڑی سسٹر ہیں یہ اور میں سکی نمبر پر ہوں اور تھرڈ نمبر پر ہی سسٹر وہ ازمان روال ہیں تو ہم لوگ یہاں پر کھانے کے لئے آئے ہیں مکہ ریسونڈ میں میں بلکل ٹھیک ہوں اس وقت میں مکہ ریسونڈ میں ہوں اپنی فیملی کے ساتھ ڈیلر کے لئے آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بیسٹ پیس آپ کے لئے لاہور میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر واقعی بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور کھانے کا بھی میرے ٹیسٹ نہیں کیا آپ پر بتا چلے گا آپ کا یوٹیوب چینل کیسا جا رہا ہے میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائبرز بڑھتے چلے گا رہے ہیں کس نام سے میرا معورا مؤتر معورا مؤتر اتنا مشکل نام ہے لوگ سرچ نہیں کر پاتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں جو کھانا ہمیں آرڈر کیا تھا فائنلی وہ آج چکا ہے انتظار کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں کھانا سرچ کیا اور ہم لوگوں نے کچھ بار بی کیوں میں آرڈر کیا تھا ایک ہم لوگوں نے چکن کرائی آرڈر کی ہے بریانی آرڈر کی ہے سوکھا تو بہت ہی ٹیسٹی کھانا ہے دکھنے میں لگ رہا چلیے کھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ کھانا بہت ٹیسٹی ہونے والا ہے تو خیر ابھی ہم کھانا شروع کرتے ہیں گرما گرم کھانے کی تو سردی میں کیا ہی بات ہے وہ بھی باہر آوٹور بیٹھ کے لیکن سب دیکھنے سے اندازہ نہیں لگایا جا سب تک کھانے کے بعد اندازہ ہوگا اور آپ کی کھانا دکھنے میں بہت اچھا ہے جی تو فرینڈز میں اپنا فیڈبیک آپ کو دیتی چلوں کہ کھانا انتہا سے زبا مزے کا تھا ایسا ٹیسٹ میں نے نہیں آج سے پہلے کسی بھی جگہ پہ دیکھا انتہا ہی ٹیسٹی کھانا تھا آپ بھی یہاں پر ضرور آئیے گا میری آپ کو یہی رائے ہے